اور اب مادنی خبروں کی تفصیل مجلس تاجران کی تحت ہونے والے مادنی مذاکرے میں بتایا مال حرام کی نقوستیں اور دیگر اہم ترین مادنی پھولوں سے نوازا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جبکہ عشقان رسول نے ملاقات کی پائی سعادت نگران شورا مرحوم حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ سنا دیں حاجی مشتاق مرحوم جب ان کا انتقال وہ اس وقت بھی یہ جوان تھے انہیں ان کا بڑاپا شروع نہیں ہوا تھا آگے وہ آگے تو آگے اور اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ پا گئے ورنہ یوں تو لاکھوں آئے اور چلے گئے اور ما شاء اللہ یہ کہ ان کا مطالعہ بھی اچھا تھا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وضع علم دین بھی تھا الحمدللہ سلجے وے مبلک تھے اور دنیاوی تعلیم بھی ان کے واس تھی قاری بھی تھے آفیس میں جاب کرتے تھے کبھی ایک ٹکا میں نے نہ دیکھا نہ سنا ایک روپیہ بھی انہوں نے کسی سے مانگا ہو الحمدللہ کافی خوبیاں ان میں تھی جب ہی تو آج ان کا مزار بنا ہوا ہے لوگ حاضریات دے رہے ہیں ناتخوان بھی ہزاروں ہیں لیکن اس ناتخوان کے جتنے دنیا سے جانے کے بعد یاد کرنے والے ہیں ملک پاکستان میں وہ ایسا ناتخوان میں نے نہیں سنا کم از کم بلکہ ہند میں بھی ہوتا تو پتا چل جاتا ہے ایسا ناتخوان جس کے دنیا سے جانے کے بعد لاکھوں ماننے والے ہو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے مسجد کی حاضری سے محرومی ہو جاتی ہے تو شرن اس کا کیا حکم ہے اگر مسجد کے حاضری سے مراد نماز کی حاضری ہے تب تو بڑی تشویش کی بات ہے بہت جماعت نماز میں اگر کاروبار رکاوٹ ہے جو کاروبار کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ قیامت کے روز اس بدبخت عبی بن خلف تاجیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا سیٹھ صاحب غور کر لیں سیٹھ صاحب صاحب مائنس غور کر لیں صاحب نہ رہا صاحب یہ تعظیم کا لفظ ہے بے نمازی قابل تعظیم نہیں ہوتا سیٹھ بھی غور کر لیں بے پاری بھی غور کر لیں ہول سیلر بھی غور کر لیں ریٹیلر بھی غور کر لیں اے مسلمان گناہ سے ڈر خدا دیکھ رہا ہے مولا یا صالی وسلم دائما آبادا على حبيبک خیر الخلق مولا یا صالی وسلم دائما آبادا على حبيبک خیر الخلق مولا یا صالی وسلم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كله من نبینا آمیرونه فلا أحد نبینا آمیرونه فلا أحد أبر في قوله لا من هو لا نعم مولای صلیم سلیم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كله من نبینا